بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار صحیح کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و مان میں رکھا ہوا یا تو حقائق جانتے بوچھتے بھی مقتدرہ کو شاید وہ شعور نہیں آ پا رہا کہ ابھی بھی شاید طاقت کے میسج دے رہے ہیں یا ایسی بانڈی عرقتیں جس میں خیبر پختولخہ کے اندر گورنر راج اور اس کی دھمکیاں جس طریقے سے اب آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ دی کس نے جو عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے سپوک پرسن نہیں لگتے ہیں ان کی کچھ تفصیل ہے یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ وقت ہے ان دھمکیوں کا کیا عوام کو سوٹ کرتی ہیں باتیں جس طریقے سے بھی یہ آٹھ فروری روز کے بعد کے معاملات ہوئے ہیں حیرانگی کی بات ہے ہم نے دیفنیٹلی امپورٹنٹ ترین ڈسکشنیں اس کے اوپر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے رات کی اس خبر نے ہلچن مچائے بھی اچھی اچھی خاصی ظاہری پار ہے ہر ایک نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں ہوں اور سب سے بڑا آئینی عہدہ رکھنے والا میں ہوں صدر محمد کا تاریف علوی صاحب کی بات کر رہا ہوں پاکسین کا کمانڈرین چیف میں ہوں اور معاملہ فہمی بھی میرے اندر سب سے زیادہ ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں اور صدر بھی ہوں اور آخری وقت تک معاملات ہیں بھی میرے پاس کیونکہ نو مارچ آخری تاریخ دی گئی ہے صدارتی انتخابات نو مارچ کے ہوگا یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے ہیں اس کے بعد آصف صداری حکومتی تحدیوں کے امیدوار ہوں گے اور وفاق وصوبوں میں حکومت صادی کے بعد اہمان بالا کے الیکشن سے قبل صدارتی انتخابات کرا جائیں گے یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت صدر محمد کا نو مارچ تک ہے تو دوسری طرح وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق بھی ہے ایک اہم ترین رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے درینہ دوست بھی ہیں کیونکہ اب یہ ڈیسنسی والے میٹرز ہیں نہیں نا یہ ہے نہیں تو جب آصف علی زرداری صاحب جب صدر مملکت بنیں گے تو وہ پیپس پارٹی کے شریک چیرمین نہیں رہیں گے دنیا بھول جائے گی کہ وہ پیپس پارٹی کے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہرحال صدر عارف علی صاحب نے کام بڑا ڈالا ہوئی کیونکہ سپیکر کے انتخاب میں پنجاب اسمبلی کے جو تھے اس میں سبتین خان صاحب جو سپیکر کے انتخاب دے رہے تھے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو مایوسی ہے ان کا یہ مان ہے کہ سبتین خان پر وہ تنقید کر رہے ہیں وہ کہتا ہے سبتین خان صاحب سے سٹینڈ لے سکتے تھے کیونکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی تک حل نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف یعنی ستنی اتحاد کانسل کا اگر وہ سٹینڈ لیتے تو اصولاً بھی سہی تھا اخلاقاً بھی سہی تھا اور بہت حد تک قانوناً بھی سہی تھا کہ بھائی ابھی تک کورم ہی پورا نہیں ہے ابھی تک مکمل رینج ہی نہیں ہے نئی پنجاب اسمبلی کی رینج ہی مکمل نہیں ہے جو اس کی آئین کے اندر تعداد ہے وہ ہی مکمل نہیں ہے تو کیسے میں سپیکر کا انتخاب کرا دوں کیسے ووٹنگ برابر سے ہوگی کیسے ڈیپٹی سپیکر کی ووٹنگ برابر سے ہوگی صرف حلف لینا تو کوئی اور بات ہے کہ بھائی اگلے دن اور آ کے حلف لے لیں کیسے ہوگی لیکن بہرحال وہاں ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ چاہید اگر روک جاتے ہیں سپتین خان صاحب تو مریم نواز صاحبہ خود سٹینڈ لے کے اس معاملے کو جل سے جل کوئی حل کروا لیتی الیکشن کمیشن سے کوئی بات کر لیتی یا بات کروا دی جاتی کچھ بھی تھا لیکن اب صدہ صاحب نے موقف اپنا لیا اور میرے پاس یہ اطلاعات بڑی کنفرم آ رہی ہیں کہ ان کے پاس سمبری گئی اور قوم اسمبلی کا جلاز بلانے کی انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کیا سمبری پر وہ کہتے ہیں کہ میں دستخط نہیں کروں گا ابھی تک اسمبلی نامکمل ہے ابھی تک مخصوص نشطوں کی الارٹمنٹ نہیں ہوئی تو قوم اسمبلی کا جلاز نہیں بلائے جا سکتا یعنی سدنی تحت کانسل جس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے شامل ہوئی ہے اپنے نام دی ہیں ان کی جب تک مخصوص نشطوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو قورم پورا نہیں ہے قورم پورا ہے تو پھر سپیکر کا ووٹ کیسے ہوگا ایک ووٹ کا بھی فرق ہو تو کیسے ہو سکتا ہے یہاں تو معاملہ بہت زیادہ کا ہے تو یہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے تو انہیں کہا نہیں بلا سکتے جی اور نامکمل ہے مخصوص نشطوں کی الارٹمنٹ تک قوم اسمبلی کا جلاز نہیں بلائے جا سکتا تو ادھر تو سپیکر بھی ان کا اپنا ہے تو ظاہری بات راجہ پرویز حشرف صاحب ہیں راجہ پرویز حشرف صاحب نے ایک ہی دن میں حلب برداری بھی کرا جلاز بلا لیا تو اسی دن انہوں نے سپیکر کا انتخاب بھی کرا دینا اسی دن انہوں نے ڈپٹی سپیکر کا بھی کرا دینا کچھ نہیں پتا اسی دن میں وزارت عظمہ کے حوالے سے بھی ساری ووٹنگ شوٹنگ کرا کے یہ سب کا لیا جائے تو میرے پاس یہ ہے کہ اس صدر کے اس اقدام سے اچھی خاصی تھردلی مچی ہے جی اور کیونکہ صدر نے ایک پوزیشن لی ہے اور رپورٹیڈلی رپورٹ ہوا جی شہباز شریف صاحب ایک دن کی اچانک ایک ملاقات انہوں نے کی ہے اسلام آباد پہنچے اور ایک ملاقات کر کے واپس آئے کیونکہ ان کا ٹارگٹ شہباز شریف صاحب کا ہے دو مارچ کہ دو مارچ تک وہ حلف اٹھا لیں مگر عارف الوی صاحب نے پنگا تو ڈالاوا جی یہ تو سب ہے اب یہاں تو الیکشن کمیشن فوراں مقصود نشستوں کا فیصلہ کرے گی یہ چیز ہوگی اور نوے فیصد امکان یہ ہے کہ اگر وہ کرے گی بھی تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں کرے گی تو معاملہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا دونوں صورتوں میں معاملہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ہی جانا ہے ادھر کیا ہوا جی معاملہ نجم سیٹی صاحب ویسے تو وہ دھمکیاں دیتے میں نظر آ رہے ہیں ویسے یہ دو فراد نجم سیٹی صاحب ہو گئے اور سوحیل وڑائی صاحب ہو گئے ان سے متعلق یہ ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کی لائنز کو ٹوپ کرتے ہیں ان کا مطابق بات کرتے ہیں تو سیٹی صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں اسے قبل کل بلکل سوحیل وڑائی صاحب کی ڈیفرنٹ بات تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے جیل میں جا کرنا مقتدار کے نمائندوں کو وفد کو بات کرنی چاہیے کیونکہ طاقت سے وہ اس کو توڑ نہیں سکے تو بات کر کے توڑیں پاکستان کے معاشی حالات سے متعلق بتائیں پاکستان کے سیاسی معاملات سے متعلق بتائیں ان تمام چیزوں سے متعلق ان کو بتایا جائے اور پھر انہوں نے انیس سو ستر کی مثال بھی دے کہ قومی اتحاد اور پیپس پارٹی کے اندر کس طریقے سے چپ کلے چل رہی تھی قومی اتحاد کی تمام کیادہ جیل کے اندر تھی خون ریزی ہو رہی تھی پھر پیپس پارٹی کے ذلفکار علی فٹو صاحب نے ان کو جیل سے نکال کے سالہ ریسٹ آوس گئے اور وہاں جا کے سارے مذاکرت کی ساری چیزوں نے بتائی تھی یہ تو ایک لائن تھی ادھر نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی لچک ہی نہیں ہوگی وہ کہہ رہے ہیں کوئی لچک نہیں ہوگی خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ بلکل کوئی لچک نہیں دکھائے گی اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک خان صاحب مجبور نہ ہو جائیں یعنی معاملہ طاقت کا ہے ٹھیک ہے خان صاحب کو کہاں مجبور کرنا بھی تو وہ ہوئے نہیں اور بھائی پاکستان کا مفاد دیکھیں آپ یہ کیا میں طاقت بر میں کیا ہوں کچھ نہیں پاکستان ہے سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ مجبور نہ ہو جائیں انہیں کہہ اسٹیبلشمنٹ بلکل نہیں کرے گی اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک خان صاحب مجبور نہ ہو جائیں یعنی پورے کا پورا ادارہ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو پورے کا پورا ارادہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے پاکستان تحریکن صاحب کو کچل کر رکھنا ہے اور یہ بھی انہیں واضح کہتے ہیں اگر کے پی کے میں کسی قسم کی کوئی گڑھ بڑھ کی کسی قسم کی کوئی گڑھ بڑھ کی تو گورنر راج لگا دیا جائے گا مطلب پورے کا پورا ادارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتا یعنی نجم سیٹی صاحب پورے دارے پہ اعزام لگا رہے ہیں بڑی بات ہے تو بیسے میں نہیں سمجھتا گورنر راج کا مطلب کیا ہوگا مہر حکم تو KPK میں شہباز شریف کی حکومت ہو جائے گی نا PDM2 حکومت ہو جائے گی نا گورنر راج کا یہ مطلب اگر کوئی گڑھ بڑھ بڑھ کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اگر یہ بات حقیقت کے قریب ہے مجھے تو ڈکتی نہیں بلکل کوئی وقت نہیں ہے یہ باتیں الیکشن سے پہلے اچھی لگتی تھی الیکشن کے بعد اچھی نہیں لگتی عوام نے بتا دیا کہ طاقت کے استعمال نے بیڑا غرق کیا ہے جو کہتے ہیں نا جنگیں فوجیں نہیں لڑتی جنگیں عوام لڑتی ہیں تو عوام نے تو بتا دیا اپنی گورٹ کی جنگ لڑ کے کیا چیز ہے تو بہرحال میں بے پر کی اڑانا سمجھوں گا نجم سیٹی صاحب کی مجھے اس میں حقیقت کوئی لگتی نہیں لیکن انہوں نے بات کی تو یہ ڈسکسیبل تھی قوم نے بالکل مختلف رائے دی ہے طاقت کے استعمال کے بلکل مختلف رائے دی ہے اور یہ چیزیں پریکٹیکل مجھے مشکل نظر آتی ہیں بھائی اس کو توڑنا ہے اس کو سرنڈر کرانا ہے اس کو کیا کرانا ہے اب یہ وقت گزر گیا بھائی پیار سے بات کریں چیزوں کو ختم کریں پاکستان کے حق میں بہتر کریں چیزوں کو آگے لے کے چلیں میٹ کہا ہے اور کیا کہا ہے who cares سعودی عرب نے کہا ہے who cares پاکستان کی عوام نے کہا ہے it matters ہم نے اندر رہنا ہے اگر جنگیں قومیں لڑتی ہیں تو اسی طرح قوم کی شناخ بھی قومی بنائے گی اسی طرح اندر کھوکلا پن ہو اور باہر آپ کی شوشہ بڑی ہو جو ہمارا عام طور پر بطی رہا ہے ایسی شوشہ کا کیا فائدہ فیصلوں کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی مجھے تو بس آج تک اسی چیز کی سمجھ ہے اور یہی شاید میڈی اور آپ کی طاقت ہے یہاں یہ ہے دوسرا پنجاب اسمبلی کے لیے متعلق اجلاس کل طرف کیا گیا قائد ایوان چنا جائے گا یعنی سی ایم چنا جائے گا اور آج پانیوے تک قائدات نامزد کی جمع ہونے اس پر جانچ پر طالبی ہونی ہے کیونکہ پاکستان تحریکن صاحب کے جو اسلام اقبال صاحب ہیں ان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا تو رانہ افتاب صاحب پانچ بار کے سبائی سملی کے ممبرے میں ان کو نامزد کیا جی سنی علماء کونسلیں سنی اتحادیں تو کل بروز پیر انتخاب ہوگا بغیر مقصود نشستوں کے یہ رون دی ہے یا یہ مدہ نہیں آیا مجھے مقصود نشستوں کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا ایک دو سو ووٹوں کے جیسے مریم نواز جیتے ہیں مقصود نشستوں کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تو بہرحال شو آف ہینڈ سے ہوگا کیونکہ یہ خیلطیں خوفیہ بیلٹنگ نہیں ہوگی حال اٹھا کہ بتانا ہوگا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کر ہی مریم نواز صاحب اور بزارت اللہ کا منصب بھی سنبھال لیں گی حلب بھی اٹھا لیں گی کرنوز پر تقریب ہے اور نواز شریف صاحب اس کے مہمانے خصوصی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں